ہیلو فینڈز ویلکم بیک ٹو دیس چینل میں 2446 کی پرائز کے اوپر اوپن ہونے کے بعد 2375 کا لو بنایا پورا انٹرادے میں 2375.60 کا لو بنایا اور ہائی بناتا ہے 2455.85 روپے کا ٹوٹل وولپ ڈیٹ کیا گیا 1 کروڑ 60,98,099 اور اس کمپنی میں اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ کپ ہے 1.5 ملین کروڑ روپے یعنی 15,40,733 کروڑ روپے لارج کپ کٹیگری کی سب سے بڑی کمپنی دیش کی سب سے بڑی کمپنی ہے 50 روپیک اس کا ہائی ہے 2480 روپیز کا اور لو ہے 1830 روپیز کا دوستو ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹڈ کو لے کر کے ایک تو خبر یہ ہے کہ کوٹک سیکیورٹیز کی طرف سے 2500 روپے کا ٹارگٹ دیا جارہا تھا حالانکہ یہ ٹارگٹ انٹرادے ٹائم فریم کے لیے تھا لیکن انٹرادے ٹائم فریم میں بھی یہ میٹریلائز نہیں ہوا لیکن یہ آپ چاہیں تو آگے بھی سیٹ کر سکتے ہیں رائٹ 2500 روپے کا ٹارگٹ ہے دوستو یہ چیز آپ کو دھیان دینے والی بات ہے چلیے کھر آئیے ایک خبر ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھئے گا ریلائنس انڈسٹریز فورین کرنسی آئی ڈی آر ریفلیکٹس روپسٹ ایکسٹرنل ڈیٹ سرویس ریشیو فچ کی طرف سے بتایا گیا دوستو آئی ڈی آر کا مطلب کیا ہے آئی ڈی آر کا مطلب ہوتا ہے ایشوار ڈیفالٹ ریٹنگز ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ کا فورین کرنسی یعنی ایف سی آئی ڈی آر یعنی فورین کرنسی ایشوار ڈیفالٹ ریٹنگز جو ہے وہ اس کے روپسٹ ایکسٹرنل ڈیٹ سرویس ریشیو کو درش آتی ہے ایسا فچ کی طرف سے بتایا گیا روپسٹ کا مطلب کافی چست دروس کافی اچھا ہیلدی یعنی ریشیو ہیلدی ہے تو دوستو یہاں پہ اس کا مطلب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ فچ ریٹنگز نے یہاں پہ دیکھا جائے تو ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ کے لانگ ٹرم فورین کرنسی ایشوار ڈیفالٹ ریٹنگز کو اپگریڈ کیا ہے بی 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 کی ریٹنگ دیا ہے جون کے مہینے میں جبکہ انڈیاز کنٹری سیلنگ جو ہے بی 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 مائنس کی ہے جس سے ایک لیول جسٹ اوپر ہے اس نشان سے ٹھیک اوپر ہے اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ کے لیے ہارڈ کرنسی ایکسٹرنل ڈیٹ سرویس ریشیو جو ہے وہ ون ٹائمز سے اوپر ہی رہنے والا ہے ایسا فچ کا ماننا ہے فچ ایسا مانتی ہے فچ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ جو ہے اپنی ڈیلیوریجنگ پروسس کو کنٹینیو رکھے گا کیونکہ اس میں بہت سارے کائش جنریشن میں گروہ ہے یعنی کائش جنریٹنگ گروہ اچھی ہے بیلنس جو ہے ریسپٹس جو ہے بیلنس فنڈز کو یوز کر کے رائٹس ایشو کے مادم سے اس کے علاوہ کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہے ہسٹوریکل لیول سے نیچے ہونے والا ہے ایسا فچ کی طرف سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ ریلائنس انڈسٹری لیمیٹیڈ کے سیونٹی فائیو تاؤزن کروڑ روپے کے انویسٹمنٹ کے ڈسکلوز ہو جانے کے بعد کی بات ہے جو کی نیو انرڈی بزنس کے اندر اگلے تین سالوں میں انویسٹمنٹ کیا جائے گا ایسا مکیش ہمبانی نے اینویل جنرل مینٹنگ کے ٹائم پر ڈسکلوز کیا تھا فچ نے یہاں پہ دوستوں frequently asked investors question کو relate کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں پہ ریلائنس انڈسٹری لیمیٹیڈ کے لیے FCIDR یعنی foreign currency insurer default rating جو ہے انڈیا کی current country کے ceiling level سے جسٹ اباو ہے جو کی اس کمپنی کے recent announcement جو کی ریلائنس انڈسٹری لیمیٹیڈ کی ریٹنگز سے جڑی ہوئی ہے especially relating to new energy business تو دوستو یہاں پہ جو آپ کو میں نے خبر بتائی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ اس کو overview لے سکتے ہیں اس چیز کا فچ ریٹنگز نے اس کمپنی کے FCIDR کو revise کرتے ہوئے upgrade کیا ہے basically upgrade کیا ہے downgrade نہیں کیا تو یہ ایک positive news تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ discuss کری باقی reliance industry is limited میں overall delivery کیا کیا status آئیے اس کو جان لیتے ہیں تو دوستو 17 September delivery بہت دبا کر کے اٹھائی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں 58.5% کی delivery اس سے پہلے 40.2% کی delivery اٹھائی گئی تھی اور اس سے پہلے 54.8% اس سے پہلے 60% کی delivery تو مال دبا کر کے اٹھائی جا رہا ہے کہیں کہیں آگے دیکھیں آگے تو 1 10 100 10 100 10 10 100 1 1 63 29 300 shares کی trading کری گئی جس میں 95 58 300 shares کی delivery اٹھائی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں volume میں جبردست growth ہے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس chart سے بڑا clear ہے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو total 16.3 million shares تیٹ کے گئے جس میں 9.6 million shares کی delivery ہے نسی بی ایسی کا ملا کر کے پرسنٹیج میں دیکھیں تو پرسنٹیج of delivery ہے 58.5% تو Reliance Dust is limited کو اگر یہ خبر آپ کو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دی جی گا اور اپنا خیال لکھئے ویڈیو میٹ نیست ویڈیو